اسلام علیکم میرے نام زمین اصر امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے آج کی ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کرنے والے ہیں اسلامیات کا کوئیز نمبر فور اس سے پہلے کہ جو تین کوئیزز ہیں وہ بھی میلے چینل پر موجود ہیں آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں آج کی ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے 10 most important MCQs جو کہ اسلامیات سے related ہیں اور یہ وہ MCQs ہیں جو کہ different competitive exams سے لئے گئے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو بینہ کوئی ٹائم ضائع کیے اپنے question number one سے question number one ہمارے پاس ہے cave hira is in the mountain یعنی جو گھارے ہرا ہے وہ جس پہاڑ میں تھی اس پہاڑ کا نام کیا تھا تو ہمارے پر different options ہیں asafah, sil, ohud یا an-nour تو اس کا answer ہمارے پاس ہے an-nour جبل-e-nour بھی اس کو کہا جاتا ہے تو basically جبل-e-nour وہ پہاڑ کا نام تھا جہاں پہ گھارے ہرا تھا جہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام کیا تھا name the wife of prophet محمد peace be upon him who was daughter of عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی کا نام بتانا ہے جو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی تو ہمارے پر different options ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ, جویرہ رضی اللہ عنہ حفظہ رضی اللہ عنہ یا میمونہ رضی اللہ عنہ تو اس کا answer ہمارے پاس ہے حفظہ رضی اللہ عنہ تو آپ نے یا رکھنا ہے کہ حضرت عمر فاروق کی بیٹی کا نام حضرت حفظہ تھا جن کا جو نکاح ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا تھا next question ہمارے پاس ہے prophet محمد peace be upon him lived in مدینہ for how many years حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ مدینہ میں انہوں نے کتنے سال جو ہے وہ قیام کیا تو ہمارے پر different options ہیں 8, 9, 10, 11 تو اس کا answer ہمارے پاس ہے 10 تو آپ نے یا رکھنا ہے کہ 10 سال جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں گزارے next question ہمارے پاس ہے al-hudhabiyah treaty was subscribed by اس question کے اندر آپ نے بتانا ہے کہ جو al-hudhabiyah treaty ہے وہ جو ہے کس نے subscribed کی تو ہمارے پر different options ہیں ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان گھنی یا علی المرتضاء تو اس کا answer ہمارے پاس ہے علی المرتضاء تو یہ چیز آپ نے یا رکھنا ہے کہ al-hudhabiyah treaty was subscribed by علی المرتضاء next question ہمارے پاس ہے the angel who delivered messages to prophet Muhammad peace be upon him from Allah was اس رشتے کا نام بتانا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کا message جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچاتے تھے تو ہمارے پر different options ہیں جبرائیل علیہ السلام میکائل علیہ السلام اسرافیل علیہ السلام یا اسرائیل علیہ السلام تو اس کا answer ہمارے پاس ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو کہ اللہ تعالیٰ کا message جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچاتے تھے next question ہمارے پاس ہے حضرت علی was marted in hijra حضرت علی جو ہیں وہ کون سے hijری میں جو ہے وہ شہید ہوئے تو ہمارے پر different options ہیں 36, 38, 40, 42 تو اس کا answer ہمارے پاس ہے 40 hijری تو 40 hijری کے اندر جو ہیں وہ حضرت علی جو ہیں وہ شہید ہوئے next question ہمارے پاس ہے which country is called the land of prophets land of prophets جو ہے وہ کون سے ملک کو کہا جاتا ہے تو ہمارے پر different options ہیں سعودی عربیہ سیریا پیلسٹین یا عراق تو اس کا answer ہمارے پاس ہے پیلسٹین یعنی کہ فلسٹین کو land of prophets یا پیغمبروں کی سرزمین کہا جاتا ہے eat prayers eat prayer جو ہے وہ کیا ہے وہ واجب ہے فرض ہے سنت ہے یا مستحب ہے تو اس کا answer ہمارے پاس ہے واجب تو آپ نے یہا رکھنے کہ eat prayer is واجب next question ہمارے پاس ہے اللہ says wives of prophet peace be upon him are mothers of believers in surah کون سے surat کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں وہ ایمان والوں کی مائیں ہیں تو ہمارے پر different options ہیں سرہ الامران سرہ یاسین سرہ محمد یا سرہ اعذاب تو اس کا answer ہمارے پاس ہے سرہ اعذاب تو سرہ اعذاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ جو وائفز ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ایمان رکھنے والوں کی مائیں ہیں next question ہمارے پاس ہے the book of حدیث المواطہ was compiled by جو حدیث کی بک ہے جس کا نام المواطہ ہے یہ کس نے compile کی تو ہمارے پر different options ہیں امام ابو حنیفہ امام شافی امام احمد بن حنبل یا امام ملک تو اس کا answer ہمارے پاس ہے امام مالک رضی اللہ عنہ تو آپ نے یہا رکھنے کی the book of حدیث المواطہ وہ جو ہے امام مالک رضی اللہ عنہ نے compile کی تھی تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس کے اندر ہم نے 10 most important اسلامیت کے امسیقز کو ڈسکس کیا امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ informative و useful ہوگی اس کے لئے بھی آپ میرے چینل پہ جا کے ویڈیوز کر سکتے آپ کو different ویڈیوز انشاءاللہ ملیں گی جو کہ آپ کے آنے والے competitive exams کی preparation کے لئے بہت زیادہ important ہے تو ملتے ہیں انشاءاللہ اپنے next ویڈیو ویڈیوز میں تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے اور سلام